اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کا میری ویڈیو پر آج میں آپ لوگوں سے ایک خوبصورت سا ڈبل نیک ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری فل ویڈیو ووچ کریے گا اور جڑے رہے میرے ساتھ تو آج میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے تاکہ سمجھا سکوں ویڈیو جو میں نے نیک ڈیزائن کی بنائی ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ میرے بکرم کا پیس لیا تھا فولٹ کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو نصیدے کرنے کے لیے ایک لائن ڈرو کی تھی ابھی میں نے یہ کٹ کر لی ہے تو یہ بکرم ہمارے سیدھی ہمارے پاس آ چکی ہے تو ہم گلے کی جو کھلائی ہے وہ ہم لوگ تین انچ رکھیں گے اور نیچے بھی میں تین انچ پر مارک کروں گی تو اس طرح سے پھر یہاں سے میں نے چار انچ نیچے کی لیند رکھی تھی نیک کی لمبائی تو ہم لوگ یہاں ایک ڈبے کی طرح کروس بنا لیں گے اور یہاں سے ہم لوگوں نے نیک ڈرو کرنا ہے گول جو بھی آپ کو پرفیکٹ شیپ نظر آئے آپ اس طریقے سے گول ڈرو کر لیں نیک ڈیزائن اور ایک انچ کے ہم لوگ مارچن چھوڑتے ہوئے نیچے کی طرف ایک لائن ڈرو کریں گے اس طریقے سے لائن ڈرو کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ان لائنوں کو ملا لینا ہے پھر آپس میں تو یہ پروسس جو ہے ہم دوبارہ کرنا ہے ابھی ہم اس کی لیند نیچے کی طرف دو انچ بڑھا کر ایک لائن ڈرو کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نشان لگا رہی ہوں تاکہ پروپر ہر طرف سے دو انچ کی کھلائی رہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لائنیں ملا لینی ہے پھر لائنیں ملانے کے بعد ہم لوگوں نے لائن ڈرو کر لینی ہے اچھا میں نے یہاں پر کیا کیا تھا مجھے لگ رہا تھا یہ گلہ زیادہ بڑا ہو رہا ہے تو میں نے اس میں کم کی تھی اس لئے میں نے دو بارہ ویسے نورمل عورت کے لئے یہ ڈیزائن کی نیک لائن ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا نہ لڑکی کی تھی تو وہ اس وجہ سے میں نے کم کی ہے تو ہم لوگوں نے ہاف انچ نکال کر یعنی ڈھائی انچ پر پھر سے ایک لائن ڈرو کرنی ہے اگر نورمل چودہ پندرہ سال کی یعنی ہم نے لڑکی کے بنانے ہیں یا پندرہ سال سولہ سال کی تو اس وجہ سے تو آپ لوگوں نے ڈھائی انچ پر مارک کر لینا اور باہر کے لئے ہم لوگوں نے ایک انچ پر دوبارہ مارکنگ کر لینی ہے اس طرح سے یہ جو بیچ والا ہے یہ یعنی چھوڑ دیں گے آپ تو ہم لوگوں نے یہ ڈرو کر لی اب ہم لوگ اس کو کٹنگ کریں گے تو اس طرح سے آپ لوگ پہلے باہر کی سائٹ کٹنگ کر لیں باہر کی سائٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ والا جو ڈرو کیا تھا یہ ہے فرسٹ نیک بنائیں گے اور یہاں پر جو ہم گیپ رکھیں گے وہ کٹنگ کیا ہے اور لاسٹ والا نیک تو ابھی ہم لوگوں نے جو درمیان والا میں نے نیک دھائی انچ کا نکال آتا ہے بیچ میں یہ اس کو ہم پیپر پر پیسٹ کر لیں گے ڈرو کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میرا پاس کپڑا ہے جس پر ہم لوگوں نے نیک ڈیزائن تیار کرنا ہے تو یہاں پر میں نے پانچ انچ پر اس لئے نشان لگا ہے کیونکہ گلہ بٹھانا ہے تو یہ بیچ میں میں ایک پٹی رکھوں گے جس پر ہم لوگ پائپنگ نکالیں گے بٹن لگانے کے لئے بہت خوبصوری ڈیزائن لگ رہا تھا تو یہ ان کی ہی پسند سے تھی جو میرے کسٹمر ہے تو یہ دیکھیں بیچ میں میں نے ایسے پیسٹ کر دیا تھا بکرم ابھی یہ گلے ہیں تو یہ درمیان والا حصہ پیپر پر ہے اور بڑا نیک چوٹا نیک اور یہ میں نے بیچ میں جو ہم لوگوں نے لگانی ہے ڈوری تو وہ میں نے اس طرح سے یہ پیٹرم بنا لیا تھا یہ فرسٹ نیک ہے جو ہم لوگ کمیز پر شلٹ پر یعنی فرسٹ میں کریں گے لگائیں گے گلہ بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہ گلے کو اس کے اوپر رکھ کر پھر ہم سٹیچنگ لے لیں گے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے گلہ بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ نیک بن گیا تھا تو میں نے کٹنگ کی ہے اس کی پھر بیچ میں ہم لوگوں نے کٹ لگانے پھر ہم لوگ اس کو فولڈ کر کے پرپائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں درمیان والے حصے سے ہم لوگوں نے کتنا رکھنا ہے میں نے اس کو دس انچ کے تقریبا رکھا تھا اور یہ میں نے ڈوری لگا کر اس پر پھر پائپنگ میں نے نکالی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرف سے بھی ہم لوگوں نے ڈوری لگا لینی ہے لیس لگا لینی ہے باریک تو لیس لگانے کے بعد اُلٹا رکھ لینا ہے اور اس ادھر سے ہی ہم لوگوں نے پائپنگ کو بٹھا کر اسی لائن پر ہی ہم لوگوں نے لے کر جانا ہے اس لیے میں نے اُلٹا کر کے کمیس رکھا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے دوسری سائٹ سے بھی ہم لوگوں نے وہی کپڑا رکھ کر یہ سلائی لے لینی ہے میں نے فاسٹ ویڈیو اس لئے رکھی ہے کہ تاکہ آپ لوگ پوری ویڈیو واش کر سکیں اور کپڑے بنا سکیں تو اس لئے یہ دیکھیں یہاں پر کٹ لگا کر پریس سے بٹھا کر ہم لوگوں نے ایک پائپنگ بنا لینی اسی کپڑے سے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے پائپنگ نکال لی ابھی اس کے پر کیونکہ بٹن لگیں گے تو اس لئے کھاں پر پائپنگ ضروری تھی تو یہ ہم لوگوں نے ٹروزر کا کپڑا میں نے یوز کیا آپ چاہیں تو دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں تو فولڈ کر کے ہم لوگوں نے سٹیچ لے لینی ہے درمیان میں بس لیس پر ڈوری جو ہم نے باریک لیس لی اس کے اوپر نہیں آنی چاہیے بس سلائی آپ لوگ نے کوشش یہ ہی کرنی ہے تو دوسری طرف سے بھی ہم پائپنگ بناتے ہوئے سیٹ کریں نیچے سے پھر آپ لوگ سٹیچ لیں بلکل فینیش ان سے یہ بنی تھی تو یہ لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو اس طریقے سے بنانا ایزی رہے گا اس کو اندر کی طرف فول کرتے ہوئے آپ لوگ نے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئی یہ میں بیچ میں کپڑا لگانا ہے کہ دونوں پائپنگ سامنے سے نظر آئے اور کور ہو جائی ہے اس کے اوپر بٹن بٹھائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سٹارٹنگ سے ہی میں لگا دی تھے یہ ڈیزائن چاہیے تھا ان کو تو میں نے اس طرح سے یہ ڈیزائن بنایا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ سسکرائب کریں چھوڑے رہے یہ درمیان پٹی کٹ کی تین انچ کی تھی تو اور بیچ میں گیپ دو انچ کا رکھا تھا تو آپ لوگ یہ پیٹرنگ اس طرح سب سامان سیٹ کر رہے تھے تو آسانی ہوتی کپ ریسل میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں برابر نیک ڈیزائن بٹھا کر آپ لوگ نے پین کی ہیلپ لے سکتی ہیں جیسے آپ لوگ کو بہتر بنیں بگنرز کے لیے پین لگا کر کریں گے تو ان کے لئے برابر نیک بٹھا کر سٹیچ کر لیں یہاں پر آپ لوگ سٹیچ رہے کنارے پر کر گا بے شک میری ویڈیو فاسٹ ہے لیکن آپ لوگ کو ایڈوائز دوں گی کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے سلو کام کریں لیکن صفائی میں کریں تو یہ ویڈیو میں چاہتے تھی کم ٹیم میں ہو رہو گیا اوپر سے ہم لوگ نے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا نیک سٹیچ پہلے کر لینا پھر کر نا ہے یہ پر تھوڑا گلے کی طرح لک دے گا یہ گلا تو اس طرح سے آپ لوگ نے پھر سے سٹیچ لے لینی ہے تو اس کو ہم لوگ نے پریس کر سٹیچ لینی گلے پریس کر گلو سے یا آپ سلائی کر لیں ہو آپ کی چھوائے سے گلا سٹیچ بیچ میں رکھ آپ لوگ نے سٹیچ کر لینی گلے کی یہ دیکھیں یہ ہو گئے اور یہ بٹن میں نے بنائے تھے لگا تھا بتائیے لگا آپ لوگ کو یہ نیک ڈیزائن کی سے لگا اور ویزیٹ کی آپ لوگ نے میری بٹن